جو بہت بڑی بڑی ڈیویلپمنٹس آج کی ہوئی ہیں ان کے اوپر ہم بات کرنے جا رہے ہیں سب سے پہلے تو آپ کو یہ بتائیں کہ ابود آبی میں آئی آئی ٹی دیلی کا انٹرنیشنل کیمپس اوپن ہوا ہے اور ابود آبی کے کراؤن پرنس شیخ خالد بن محمد کراؤن پرنس نے اس کا اناؤگریشن کیا ہے تو آج ہسٹری بڑی بدل گئی ہے آج بھارت نے جو بھارت کا ایک پریمیر انڈین انسٹیوٹو ٹیکنالوجی ہے اس کی ابود آبی میں ایک سمجھ لیں کہ اس کو شاہ کھولی ہے ہمیں تو یہ پتا تھا کہ ہر بچہ سکول جائے گا اور لازمی جائے گا کچھ انیشیٹیوز بھی لیے جاتے رہے لیکن جو ریپورٹ ہمارے پاس ہے وہ اتنی خطرناک ہے کہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ مستقبل محفوظ نہیں ہے پاکستان کا پھر میں نے کہا نہیں یار اللہ کرے کہ ایسا نہیں ہو جو مرضی ہمیں پتا ہو ہم کہتے ہیں ایسا تو نہیں ہونا چاہیے لیکن پاکستانی میڈیا میں یہ بات چل رہی ہے کہ جب جب بہارت جو ہے اسلامی کنٹریز کا دورہ کرتا ہے پاکستان جو ہے اسلامی ورڈ سے کٹ آف ہو رہا ہے موڈی صاحب پاکستان کو آئی سولیٹ کرتے دکھائے دے رہے ہیں آئی آئی ٹی جو انٹرنیشنل یونیورسٹری آپ ایک ابود آبی کے اندر بھی بنائے ہم یہاں پر کہتے ہیں کہ مسلم اممہ مسلم اممہ تو مسلم اممہ ایک جسم ایک جانت کے بانند ہے تو دوسری طرح ہم دیکھتے ہیں تو جتنے بھی میڈل اس کنٹری ہے سارے انٹرنس بیس کام کر رہی ہیں اور وہ بیچارے ماتم منا رہے ہیں ایس ایف کہ کسی کا جنازہ نکل گیا خاص طور سے پاکستانی چینلز ہو آر ریالی گوئنگ کریزی آباوٹ ایٹ کہ ایک لیڈر جاتا ہے جا کے کہتا ہے کہ یا حبیبی ہیلپ کرجہ رولو بل کرنا ہے اور دوسرا جاتا ہے ہو ایس نوٹ ای مسلم یا حبیبی مان جاتا ہے ہلو دوستو سوگت آپ سبی کا ایپیگن چینل پہ تو فرنس آئی دیکھتے ہیں پاکستانی میڈیا کی لیڈس ویڈیو تو دوستو اس میں کی بہت بڑی خبر یہ ہے کہ بھارتی انٹیٹیوٹ آئی ایٹی کا پہلا انٹرنیشنل انٹیٹیوٹ آئی ایٹی دیلی آبودہابی کا ادھوہٹن ہو گیا ہے کیونکہ خود ایو ای کے پرنس دوارہ کیا گیا لیکن اگر آپ دیکھیں تو یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے بلکہ نہ صرف انڈیا اور ایو ای کے بڑتر ریلیسنسپ کو دکھاتا ہے اسی کے ساتھ ساتھ انڈیا کے جو ایڈیوٹی پاور ہے وہ دنیا کے سامنے نظر آرہا ہے اور ایڈیوٹی دنیا کے کسی بھی پاور سے جیدہ پاور فول ہوتی ہے جو کہ ایک لانگ ٹرم کے لیے آپ کا فیچر شیپ کرتا ہے آپ کی تھنکنگ کو نظریہ کو شیپ کرتا ہے ساتھ ہی آپ کو بتا دوں کہ یہ ایو ایٹی آبودابی کی جو پریکلپ نہ ہوئی تھی جب جبکہ ایو ای کنگ محمد بن الجاد ناہن دوہزر بائس کی بھارتیہ طرف کے آئے تھے اور موڈی جیسے ملے تھے تو اس میں موڈی جی نے یہ پروپوزل دیا تھا ایو ایو ایٹی کو ایو ای کے اندر کھولنے کے لیے راج دیکھیں ٹھیک دو سال بعد دونوں لیڈرز کے ویجن ساکار ہو چکا ہے لیکن جس سپیڈ اور تیزی کے ساتھ یہ پروجیکٹ پورا کیا گیا وہ بھی اپنے آپ میں ایک قابل تعریف ہے تو آپ جانتے ہی ہیں کہ ایسے کئی معاہدے ہوتے ہیں جو برستوں تک بھی لٹکے رہتے ہیں تو دوستو آج دیکھتے ہیں پاکستانی میڈیا کی اس لٹس ویڈیو کو ابودابی میں آئی آئی ٹی دیلی کا انٹرنیشنل کیمپس اوپن ہوا ہے اور ابودابی کے کراؤن پرنس شیخ خالد بن محمد کراؤن پرنس نے اس کا اناؤگریشن کیا ہے اور اس کے اوپر جو یو اے ای ہے اس کی طرف سے بھی کافی ٹویٹ کیا گیا اور جو ایرب میڈیا ہے وہ بھی یہ والی نیوز دے رہا ہے یہ دنیا کیونکہ اس وقت کا یہ ارا ہی آئی آئی ٹی کا ہے انفرمیشن ٹیکنالوجی کا دور ہے ہر کوئی چاہتا ہے کہ اس کے پاس یہ ٹیکنالوجی ہو اور سب کو یہ پتا ہے کہ اس کی جو بہترین ٹیکنالوجی ہے وہ انڈیا میں ہے انڈیا کی یوٹ اس وقت جو ٹیک کمپنیز پر رول کر رہی ہے اس کی سب سے بڑی وجہ ہی یہ ہے جیسا کہ میں نے بتایا کہ کراؤن پرنس آف ابودابی جنہوں نے اناگریٹ کیا اوپن کیا ہے آئی آئی ٹی اور اس کے اندر ابھی تک 52 سٹوڈنٹس سلیکٹید تھوہ جی ایڈوانس ایکزام انڈی نیولی اسٹیبلشڈ کمبائنڈ ایڈمیشن اینٹرنس ٹیسٹ اور آویزلی کہ انڈیا آثورٹیز ہی وہاں پر موجود ہوں گی جو ٹیچرز ہیں یہ ٹیسٹ فور انٹرنیشنل کیانیڈیٹس جو ہے ایڈمیشن اینٹرنس ٹیسٹ رکھا ہے انہوں نے پوری دنیا کے لیے انڈیا نے اور یہ پہلے ہر کنٹری کے سٹوڈنٹس کو اس آئی ٹی میں ایڈمیشن کے لیے دینا پڑے گا یہ ٹیسٹ اس ٹیسٹ میں جو سٹوڈنٹس کامیاب ہوں گے ان کو ان کیمپسز میں آنے دیا جائے گا اور داخلہ دیا جائے گا یہ داغبیل کب پڑی تھی یعنی کب یہ سوچا گیا تھا کہ ایسا ہونا چاہیے تو نریندر مودی اور شیخ زید بن النہیا نے فیبری ٹوئنٹی ٹوئنٹی ٹو میں دو سال پہلے اس کا ایک خواب دیکھا اور اس کے اندر پھر اس کی آؤٹلائن کریٹ کی گئی اور اس کی وجہ سے انڈیا-UAE ریلیشنشپ جو ہے وہ ایک نئے کولیبریشن میں آئے دیکھیں نا آئے آئی ٹی انڈیا اور UAE کی ایک نئی کولیبریشن بنائی اس نے اگر آپ جائیں کہ جو انڈیا نسٹیٹیو فور ٹکنالوجی جو ہے کمپسز وہ پلان کیے گئے ہیں تو بیلد ان سیون فورن کنٹریز اور ان میں ان فورن کنٹریز میں کتر، سعودی ریبیا تھائیلینڈ UAE ڈ یوکے بھی شامل ہیں اور اس میں جو آئی آئی ٹی ابو دابی ہے اس نے لانچ کیا ہے فرسٹ ماسٹر آف ٹکنالوجی پروگرام ان اینرڈی ٹرانزشن ان سسٹینیبیلیٹی یہ بھی اس کے اندر نیوز ہے کہ اینڈیا کے بیچ اور بھی ایڈوکیشن پر جو ڈیپینڈ کرتا ہے جتنے بھی وہ چاہتے ہیں کہ اور اس میں کیا کیا جائے اس کے لیے بھی ایڈیمنٹس سائن ہو رہے ہیں اس کے اندر یہ ہے کہ آپ جانتے ہیں کہ ابھی کچھ ہی دن کے اندر یعنی اسی منتھ میں کراؤن پرنس آف ابو دابی وہ وزٹ کر رہے ہیں انڈیا کا کہ انڈیا کے کسی کالج کسی انسٹیٹیوٹ ایڈوکیشنل انسٹیٹیوشن کو جب اناغریٹ کرنا ہوتا ہے تو وہاں کے کراؤن پرنس جا کر کرتے ہیں اس کو اوپن کرتے ہیں اور اس سے انڈیا کی ایڈوکیشن کا اندازہ ہوتا ہے تو ہر کوئی تعلیم کی طرف دوڑ ہے کیونکہ یہ دنیا جو ہے یہ ایڈوکیشن کی رخواست طور پر آئی ٹی کی ہے لیکن جب ہم اس کا کمپیریزن کرتے ہیں تو دوسری خبر ہے کہ پاکستان میں کراچی میں ڈریم بازار لوٹ لیا گیا اور یہ وہ موپ کلچر ہے جو ہم ایک عرصے سے پاکستان کے اندر دیکھ رہے ہیں تھرٹی منٹس کے اندر کراچی کا ڈریم بازار لوٹ لیا گیا دوستو پاکستان ساری جندگی ابودعبی اور یو اے اور ریاد اور سعودی ارابیا کوئیت جی سی سی جاتا رہا یہ کہنے کے لیے کہ ہماری امداد کریں ہماری مدد کریں ہم آپ کے مسلمان بھائی ہیں ہمارے اوپر کشمیر کا مسئلہ بن گیا بھارت ہمارے ساتھ یہ کر رہا ہے وہ کر رہا ہے اس طرح کی ایک ہسٹری رہی ہے لیکن آج اگر آپ دیکھیں تو آج ہسٹری بڑی بدل گئی ہے آج بھارت نے جو بھارت کا ایک پریمیر انڈین انسٹیٹوٹ او ٹیکنالوجی ہے اس کی ابودعبی میں ایک سمجھ لیں کہ اس کو شاہ کھول لی اور جو کرون پرنس ہے ابودعبی کے شیخ خالد بن محمد جو ہے وہ انہاگریشن جو ہے فرسٹ انٹرنیشنل کیمپس ہے یہ انڈیا کے انسٹیٹوٹ او ٹیکنالوجی کا آپ کو پتا ہے اگر آپ میں قدر میں ریسنٹی کچھ مہینے پہ لے گیا تو وہاں پہ میں ایک یونیورسٹی ٹاؤن تھا if I'm not رونگ تو وہاں پہ میں نے لائبریلیز دیکھی ہر سڑک پہ ایک یونیورسٹی ہے باہر کی جناب یہ کیلگری یونیورسٹی ہے یہ فلان امیرکن یونیورسٹی ہے یہ فلان کیا کہ ابو دبی کے اندر یونیورسٹی کے اندر جو یونگ ٹیلنٹ ہے وہ یہ کہے گا ہم تو انڈین انسٹیٹوٹ اور ٹیکنالوجی کے پڑھے ہوئے ہیں اب دیکھ رہے ہیں وہ لیول کس لیول پہ بات ہوا کرے گی انڈیا اور یونیورسٹی کہ ایک لیڈر جاتا ہے جا کے کہتا ہے کہ یا حبیبی ہیلپ کرزہ رولو بل کرنا ہے اور دوسرا جاتا ہے who is not مسلم ان کے پاس اور جا کہتا ہے یا حبیبی ہم سے جو ہے یہ انسٹیٹوٹ لے لو یہ ہم آپ کو گفٹ کرنا چاہتے ہیں یہ ہمارا بڑا پریمیر انسٹیٹوٹ ہے یہ آپ کے بچوں کی بڑی ہیلپ کرے گا UAE اور انڈیا کے تعلقات جو ہیں اس سے وہ آگے جائیں گے یا حبیبی یا حبیبی مان چاہتا ہے